بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویورس ویلکم ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بنانے جا رہی ہوں فالسا جوس کی ریسپی کیونکہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور گرمیاں میں پسینہ آنا تو ایک نیچرل سی بات ہے لازمی آتا ہی آتا ہے تو پسینے سے ہمارے جسم سے بہت سارے ایسے نمکیات زائی ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں صرف پانی ہی نہیں جوس کا استعمال کرنا چاہیے اور جوس بھی وہ جو گھر میں بہت آسان طریقے سے بن جائے اور بہت ہی ریفریشنگ ہو اسی لئے پھر میں نے سوچا کہ ایک جوس کی ریسپی شیئر کر دی جائے تاکہ آپ سب کا بھی فائدہ ہو جائے تو یہ جوس آپ اپنے گھر پر بنائیں وہ جلدی بنے گا اور اتنا ریفریشنگ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ دیلی بنائیں گے تو چلیے پھر دیل نہیں کرتے ریسپی کو شروع کرتے ہیں فالسے کا شربت بنانے کیلئے تین سو گرام فالسے لیا اور اس کو اچھے سے واش کر لیا اب ایک بلینڈر جگ میں ہم فالسے کو ڈال دیں گے آدھا کب چینی کا شامل کر دیں گے ایک چھتائی چمچ دار چینی کا پودر شامل کر دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے ہاف ٹی سپون سمپل نمک شامل کر دیں گے کالا نمک شامل کر دیں گے کالا نمک فالسے کی شربت کی جان ہے یہ لازمی ڈالیں دوڑلاس پانی ہیٹ کر دیں گے ان تمام چیزوں کو جگ میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے خوب اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ہمارا فالسے کا جوز تیار ہو گیا اب ہم اس کو ایک سٹینر لیں گے اور اس کو چھان لیں گے کیونکہ ہم اس کی گھٹلیاں وغیرہ بلکل نہیں چاہیے تو گھٹلیاں اس کی علیدہ کر لیں گے سٹینر میں ڈال کے تو یہ دیکھیں گھٹلیاں لائدہ کر لیں گے اور یہ ہمارے پر جوز نکل کے تیار ہو گیا اب ہم ایک جگ لیں گے اور اس میں خوب ڈھیڑ ساری برب ڈال دیں گے برب بہت زیادہ ڈالیں کیونکہ جب تک یہ تھنڈا نہیں ہوگا تو اس کو پینے کا مزہ نہیں آئے گا تو خوب ڈھیڑ ساری برب ڈال دیں گے جگ میں اب ہم اس میں شربت ڈال دیں گے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی مزید شامل کریں گے اور خوب اچھے طریقے سے اس کو تھنڈا کر لیں گے بزار والے جو فالسے کی شربت ہوتے ہیں اس میں وہ رنگ ڈالتے ہیں کوئی بھی آرٹیفیشل فلیور ڈال دیتے ہیں فوڈ کلر ڈالتے ہیں نہیں تو ریڈ شربت جس کو ہم لائد شربت کہتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اس سے اس کا کلر تھوڑا سا ریڈیش ریڈیش ہو جاتا ہے لیکن میں کہتے ہوں کہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے فالسے کے اپنا نیچرل کلر بہت خوبصورت ہوتا ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بھی ہمیں آرٹیفیشل فلیور استعمال کرنے کی یا کوئی بھی فوڈ کلر استعمال کرنے کی شربت ہمارا بہت اچھے سے تھنڈا ہو چکے اب ایک سے دو کیوب برف کے ڈالیں گے اب ہم اس کو سرونگ گلاس میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت کلر ہے فالسے کا جنون کلر ہے یہ یہ دیکھیں اس کا اپنا کلر بہت خوبصورت کلر ہوتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بھی فوڈ کلر ایڈ کرنے کی اس گرمیوں میں آپ ایک گلاس ڈیلی یہ والا شربت پینہ شروع کر دیں اتنا ریفریشنگ جوز بنتا ہے اور بہت ہی مزے کے بنتا ہے بہت کم بجر میں بنتا ہے بزار کے ڈبوں کے جوز پینہ چھوڑ دیں آپ اس طرف آئیں نیچرل چیزوں کی طرف آئیں ہوم میٹ چیزوں کی طرف آئیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہاں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیا کریں تو مجھے دیتے اجازت ملتے ہیں بھی کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دیتے ہیں